جو سن فاؤنڈ دپارٹمنٹ کس طرح سے کام کرتا ہے کیا اس کی ورکنگ ہے کیسے آپ کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارے اس دپارٹمنٹ سے اکسا لوگ ہم سے سوالات کرتے ہیں کہ جی کیسے رابطہ کریں کس طرح سے بتائیں کہ ہمارا کوئی بچہ گم گیا ہے یک کوئی بچہ ہمیں ملا ہے تو ہم نے سوچا کہ آج پہ تفصیلی بات کی جائے آپ کو بتایا جائے کس طرح سے ہمارا یہ دپارٹمنٹ کام کرتا ہے اور اس کے لیے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پرگرام میں موجود ہیں پنجاب سیف سیٹی آثورٹی کے ڈی ایس پی زلفکار صاحب ان سے جانتے ہیں دپارٹمنٹ کی ورکنگ کے بارے میں اسلام علیکم سر جی والیکم اسلام علیکم سر سے 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 پہلے خوش آمدید جاتے ہیں آپ کو پرگرام میں اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے سرے مجھے بتائیں کہ کس طرح سے یہ لاؤسٹن فاؤنڈ دپارٹمنٹ کام کرتا ہے اور کیا ہے بیسیکلی کے دپارٹمنٹ دیکھیں لاؤسٹن فاؤنڈ کا مطلب یہی ہے کہ گم ہو گیا اور پھر اسے ڈھونڈ لیا تو اس بنیاد پہ جو سیف سیٹی ہے وہ 24 آرز آویلیبل ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ اس پہ 15 پہ وہ اطلاع دیتے ہیں اطلاع مصول ہونے پہ پھر ان کو ایک خاص نمبر دیا جاتا ہے جو نمبر یہ آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور 0316774167 اس نمبر پہ جب ان کو دیا جاتا ہے تو وہ اس پہ ملاتے ہیں تو پھر اس کے ڈیٹیل مانگی جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی وٹس اپ نمبر ہے بسکرین وٹس اپ نمبر ہے اس پہ ڈیٹیل مانگی جاتی ہے جس میں اس بچے کا ہلیا اس کے جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں جو اس کی فیس کی کوئی نشانی ہے وہ ساری مانگنے کے بعد جو ہے وہ پھر اس کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے تمام پورے پنجاب کے اندر ٹھیک ہے تو جہاں پہ کہیں اس میچنگ کا اگر کوئی بچہ مل جائے کیونکہ جہاں پہ ملتے ہیں جو لاؤسٹ والے ہیں وہ بھی ہمیں اطلاع کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور جن کو فاؤنڈ ہو رہے ہیں پولیس والوں کو وہ بھی ہمیں جو ہے اپروچ کر رہے ہیں مطلب ہم ایک سنٹرل میکنزم کے طور پر کام کر رہے ہیں تو اس میں جب وہ اطلاع ان کے ساتھ جن کو فاؤنڈ ہوتا ہے وہ بھی اطلاع دیتے ہیں تو پھر اس کو ایک ہماری ٹیم جو ہے وہ ان کو میچ کرتی ہے تو میچ کرنے کے بعد جن کے بچے گھم ہوئے ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کو ہم انفارم کر دیتے ہیں کہ آپ کو بچہ فلانے پولیس ٹیشن کے اندر یا فلانی جگہ پر اویلیبل ہے تو آپ کائنڈی وہاں سے جو آکے اپروچ کر کے اپنا لے لیں اچھا سر یہ بتائی ہے کہ ایک خاص پر یہ بچوں کے لئے سپیسفیک ہے یا کوئی جانور وغیرہ 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 یا کوئی اول ڈیج بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ گھم جاتے ہیں تو ان کے اوپر بھی آپ کا ڈیپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں نہیں اس میں صرف بچوں تک محدود نہیں ہے بلکہ lost and found کی ایک وسیع definition ہے جس میں کہ اپنا بچے بھی ہیں بوڑے بھی ہیں ایون کے جو اب نورمل خواتین جو منٹلی ڈیس آرڈر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے بھی یہ سہولت ہے اس کے علاوہ آپ کی جو بائٹس وغیرہ ہیں اگر کہیں لا وارس کھڑی ہوئی ہیں اور مل جاتی ہیں اور پھر وہ جو ہمارا ڈیپارٹمنٹ ہمیں کنوے کرتے ہیں پھر اگر کوئی وان فائی پہ کال چلے تو پھر اس کے ساتھ ہم کو پیرزن کر کے گلتی سے لے گئے ایک تو گلتی سے لے گئے دوسرا ہے کہ کوئی وارداد کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں لا وارس کھڑ دی یہ ایسے ہی ہے تو پھر وہ جو ہے نا اس میں تمام چیزیں شامل ہیں اگر آپ فگر دیکھیں تو مور تین فائیو تھاؤزنڈ جو ہے وہ بچے جب سے یہ سیف سٹی جو ہے وہ اسٹیبلش نے یہ بنا ہے اور اس نے یہ سہولت جو ہے وہ شروع کی ہے تو پانچ ہزار سے زیادہ بچوں کو جو ہے اپنے والدین سے ملوایا گیا ہے اور اگر اس طرح باقی چیزوں کو ڈسکس کریں جن میں بائیک بائیک وغیرہ اور جانور اور باقی بینٹلی ڈیس آرڈر کے لوگ اور جو بڑے ضعیف لوگ ہیں تو وہ تقریباً نائن تھاؤزنڈ کی تقریباً جو ہے نا وہ فکر بنتی ہے تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے جو کہ سیف سٹی سر انجام دے رہا ہے اور آپ یہ سوچ نہیں سکتے کہ جب بچے گم ہوتے ہیں تو والدین کی کیفیت کیا ہوتی ہے تو اگر میں اس میں آپ کو بتاؤں ہوں تو میں اس میں ذاتی طور پر اس کیفیت سے بھی گزرا ہوا ہوں ہاں تو وہ ہماری تین بتیجیاں تھی تو وہ بہت چھوٹی تھی تو ان کی والدہ کسی فیملی کے اس میں کے لیے ادھر شیخ اپورا میں جو ہے نا وہ آئیں اپنے ننحال تو وہ جو ہے نا بچیاں سکول سے جب واپس آئیں تو انہوں کیونکہ انہوں نے اپنی دادی سے کہا کہ ہمیں کھانا دیں تو وہ کھانے شانے کے لیے دادی کھانا پکانے شروع کرتی تو تینوں بچیاں نے جب دیکھا کہ ہماری ماں آویلیبل نہیں ہے تو انہوں نے پہلے کہیں شاید ایک آت دن پہلے سونا تھا کہ ماں نے کہیں جانا ہے اپنے ادھر شیخ اپورا تو وہ ادھر سے نکلیں اور ہمارا بڑا مشہور سا چوک ہے جھنگ میں ایوب چوک تو وہاں سے نکلیں اور نکل کے پیدل جو ہے انہوں نے چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی تینوں سکول گئے لیکن ان میں دو دو سال کا ڈیفرنس تھا تو وہ اتنی بڑی نہیں تھی کہ سمجھدار ہوں تو ظاہر ہے دادی نے ان کو ڈھونڈا شروع کر دیا جب ڈھونڈا تو وہ نہیں مل رہی اب ظاہر پرشانی شروع ہو گئی باقیوں لوگوں سے رابطہ کیا گیا اس میں موبائل فون تھا نکوش تھا تو اس میں جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر لے کے رکشے پر جو ہے اس کا اعلان کروائے مساجد میں اعلان کروائے دائیں بائیں اور وہ جو دو تین گھنٹے تھے نا وہ جو ہماری فیملی پر جو ہوا بند آ رہے لگا تو اس کے بعد پھر جب پھر راستے میں کسی نے ایسے پوچھا کہ انہوں نے دیکھا کہ تین بچیاں ایک جیسی ہیں کپڑے بھی ایسے پہنے ہوئے ہیں اور یہ جا رہی ہیں تو یہ انگا کدھر ہے تو وہ جو ہے نا انہوں نے کہا جی ہم تو فلانی ہیں اور ان کو اپنا ریفرنس دیا تو جب وہ ریفرنس دیا تو اس میں جو ہے وہ چکے وہ انڈائریکٹلی ہمارے جاننے والا تھا تو اس نے ایک اپنے اس دو سے رابطہ کیا وہ آگے انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ اس طرح کر کے تین بچیاں ہیں سولیے کی تو پھر جب پتا چلا تین چار گھنٹے کے بعد جا کے یہ تین چار کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ مین فیصلہ باد روڈ جھنگ سے فیصلہ باد روڈ اور پھر اس بچیوں کا مل جانا تو اس وقت اس زمانے میں تو یہ تو خوش قسمتی تھی کہ وہ مل گئیں تو آج کل کے زمانے میں تو یہ سہولت کا ملنا تو جو ہے نا سوچ نہیں سکتے ایک تو اکوپتے سے ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہو چکی ہے تو اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بہتر طریقے سے ایسا دپارٹمنٹ کے اور یہ یہاں پہ ہم لوگوں کو بھی بہت زیادہ کنوے بھی کرتے ہیں یہ میسیج کہ اگر آپ کوئی بچہ ایسے ملتا بھی ہے تو آپ نا فوری طور پر بتائیں وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا جو والدین پر گزر رہی ہوتی ہے وہ کوئی بندہ اس کا جائزہ نہیں لے سکتے اچھا سر یہ آپ نے ذکر کیا جانوروں کہا تو کیا جانوروں کے اطلاع بھی یہاں پہ محصول ہوتی ہے کہ کوئی جانور کھو گیا ہے مل گیا ہے اس یہاں پہ جانور ابھی ریسنڈ ہی ایک بنا تھا پروگرام بھی اس پہ تو وہ یہ تھا کہ کسی کی لا وارس جو ہے نا وہ گائیں جو ہے نکل پڑی ہیں وہ وہ نکل کے تو ادھر نہر کے کنارے جو ہے نا وہ ادھر آگئیں اور پھر آگے سے ظاہر ہے اس کے چور بھی دائمہیں پھر رہے ہوتے ہیں تو وہ مرسیکل پہ جو چور تھے انہوں نے جب دیکھا کہ لا وارس ہیں تو انہوں کوئی دیر تھوڑا بیٹ کیا کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے تو انہوں نے اس کو ہانک کے جو ہے نا وہ اپنے اس پہ لائن پر شروع کر دی تو جب انہوں نے دیکھا کہ تھوڑا بہت ہانک کے کہیں لے کر گئے تو پھر آگے جو ہے نا وہ کسی نے دیکھا کہ یہ گائیں جاں نہیں رہی ہیں تو اس پہ انہوں نے اس کو پلیس کو اطلاعات کی تو پلیس نے جو ہے نا اس پہ ریسپونڈ کیا لیکن وہ اتنے تک تو وہ خیر گائیں وغیرہ چھوڑ کے چلے گئے تھے تو پھر جب وہ کیمروں کے ذریعے ان کا پتہ کیا روٹ کا تو پھر اسے جو ظاہر ہے وہ مالک بھی ڈونڈ رہا تھا مالک کی بھی کال آئی ہوگی اور اس طرح کر کے جو نا وہ گائیں مل گئیں تو یہ تو بہت بڑی سہولت ہے جی اب لوگوں کے لیے اگر اس کو سمجھیں تو لیکن اس میں ہمیشہ نا ٹو وے رول ہے بلکل اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں جن کی گم ہوئی ہیں اور جن کو ملی ہیں ان دون بڑا رول ہے اگر جس کی گم ہوئی ہے اس کو کوئی بتا نہیں رہا تو پھر تو مقصد پورا نہیں ہوتا اچھا سر مجھیں بتائیے گا کہ یہ سارا دپارٹمنٹ کی ورکنگ ہے سیف سٹی کے لاؤس ان فاؤنڈ دپارٹمنٹ کی یہ صرف کیا لاہور میں ہی ہے یا پنجاب بھر میں اس کا دائرہ کار ہے اس کی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو ہمارا سیف سٹی اور پنجاب پولیس اسی طرح پنجاب پولیس کا ایک یونٹ ہے پنجاب ہائیوے پیٹرول جو کہ ہمارے ہائی ویز کے اوپر جو ہے ہماری پٹرولنگ پوست ہیں اور پورے پنجاب کے اندر ابھی تقریباً تین سو ساٹھ کے قریب آپریشنل پوست ہیں اور بڑے بڑے ہائی ویز کے اوپر ہیں اب یہاں وہاں وہ لوگ بھی کام کر رہے ہیں اس کی ہیلپ لائن جو ہے وہ بھی اس پر گیانا چوبیس جو ہے ان کی ہیلپ لائن ہے تو وہ اس پر بھی لاسٹ انڈ وانڈ کا کام ہو رہا ہے اور اس پر بھی لوگوں کو بچے جو ہے اس طرح لاوار کیونکہ یہ مومن سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ بچے ملتے ہیں تو وہ پھر پولیس والے جو ہے نا وہ کرتے ہیں اس کو مل کے تو ان کو انفرمیشن واپس دے رہتے ہیں اور اس طرح کر کے برسا کو جو ہے وہ اپنے بچے مل جاتے ہیں سر اسی کے ساتھ میرا پیارا ایپ بھی تو ہے جو یہی کام کری ہے یہ ساری جو ڈفرنٹ ایپس ہیں نا یہ دیکھیں ایپ ہوگئے یہ میڈیمز ہیں نا بسکلی تو یہ سارے پنجاب پولیس نے لوگوں کو سرویسز دینے کے لیے یہ ساری سہولتیں پروائیڈ کی ہوئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نعمت ہے سر آخر میں کوئی پیغام یا میسیج دینا چاہیں دیکھنے والوں کو ون فائیف کی حوالے سے یہ لاؤس ان فاؤنڈ ڈپارٹمنٹ کی حوالے سے کس طرح سے آپ کانٹیک کریں اور کتنا فائدہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد کسی کو مل جائے کسی کو گم جائے تو آپ کا رابطہ ہم سے کتنا ضروری ہے دیکھیں جی صرف اپنی زندگی میں مست نہ رہیں بلکہ دائیں بائیں آپ اپنے آپ کو زندہ رکھیں اور دیکھتے رہیں کہ اگر کوئی آپ ایسی انیچرل سی سی سیچویشن دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بچہ چھوٹا جا رہا ہے یا بچہ رو رہا ہے یا بچہ جو ہے وہ کوئی بندہ گسیٹ کے لے کے جا رہا ہے اس کو یا بچہ اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتا اگر آپ ان واقعات کو دیکھیں تو یہ جو زینب کیس تھا تو اس کے اندر بھی جو ہے اس نے وہ لولی پاپ دے کے بچے کو جو ہے نا وہ لے کر گیا بیلا پس لا کے کہ آئے میں آپ کے چونکہ والدین اتر گئے ہوئے ہیں عمرہ پر گئے ہوئے ہیں تو ہم جو ہے نا میں آپ کو ملوا دیتا ہوں یہ بچے جو آتے ہیں نا یہ چھوٹے بڑے جلدی بہکاوے میں ہاں بڑے اس میں ہوتے ہیں ماسوم ہیں تو وہ جو ہے نا جلدی بہکاوے میں آ جاتے ہیں تو لہٰذا ہمیں سب کو جو ہے نا کیونکہ جو دوسروں کے بچے ہیں نا بلکل ایسا یا وہ آپ اپنے بچے سمجھیں گے نا تو پھر میں انشاءاللہ میں نہیں سمجھتا کہ اس موشتے کے اندر کوئی ایسا واقع ہے جو بڑی خلصورت آپ میں بات کی ہے بچوں کے لئے کیا کہنا چاہیں گے جو ایسے بچے سمجھتے انڈرسٹین کرتے ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طرح سے آپ نے نکلنا ہے یا صرف آپ کا اپنا ہی آپ کا اپنا ہے گھر والوں کے علاوہ کسی اور کے ساتھ آپ نے باہر نہیں جانا بچوں کے لئے تو بڑا ہی ضروری ہے کہ وہ اپنا اپنے ذہن کے اندر یہ ایک فرق بازے رکھیں کہ کون اپنا ہے اور کون پر آیا ہے کس پر ٹرسٹ کرنا ہے اور کس پر ٹرسٹ نہیں کرنا اور یہ والدین اور ٹیچرز کی ذمہ داری ہے دیکھیں یہ سٹیپس ہیں زندگی کے جب بچے ہم پہلے پانچ سال تک ہم اپنے والدین کی گود میں ہوتے ہیں پانچ سال کے بعد جو ہے وہ پھر ہم جو ہے سکول جانا شروع ہوتے ہیں شروع شروع میں سکول چھوڑنے کے لیے جو ہے وہ ہمارے والدین ہمارے بھائی ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں اس کے بعد پھر ایک خاص سٹیج آتی ہے جس میں ہم اکیلے جو ہے جانا شروع ہو جاتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ساری سٹیجز ہیں ان سٹیجز کے دوران جو ہیبیٹس ڈیولپ ہوں گی وہی آپ کے ساتھ ساری زندگی رہیں گی تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جس اس کا جو جو جس سٹیج پہ رول آتا ہے وہ اس لحاظ سے ان کی ٹریننگ گرومنگ کرتا رہے تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر یہ زندگی میں یہ ایسی کو کتائیاں گلتیاں یا وہ سرزد ہوں تو میرے تو یہی پیغام ہے کہ اونرشپ دیں سب کو اونرشپ دیں جب تک آپ اونرشپ نہیں دیں گے نا اس وقت تک جو ہے نا وہ اس نظام کے اندر خوبصورتی نہیں آسکتی بالکل تینکیو سو مچ ناظرین جسر کے سر نے بڑے جامع انداز میں آپ کو بتایا کہ ایک تو دپارٹمنٹ کس طرح سی کام کرتا ہے اور دوسرا آپ کا کیا کردار ہے آپ میں اپنا بھرپور کردار نبانا ہے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا ہے سوال اٹھانا تو بہت آسان ہے لیکن اپنا فرض آپ کا اپنا بھی تو کوئی فرض ہے نا ہم اپنے حقوق کی بات تو کرتے ہیں فرائز کی بات کرنا اکثر بھول جاتے ہیں تو اپنا فرض نہیں بھائی یہ کہیں پہ بھی کوئی ایسی گمشدہ چیز آپ کو ملتی ہے کوئی شخص ہے کوئی جانور ہے کوئی بڑا ہے بزرگ ہے ملتا ہے یا آپ کا کھو جاتا ہے تو ہمارے دپارٹمنٹ سے رابطہ کیجئے ہم آپ کے لیے موجود ہیں ٹونی فور بیس سیون آپ کے لیے موجود ہیں آپ کے لیے خدمت کے لیے آپ کو سہولت فرام کرنے کے لیے آجل موجود ہیں تو آپ جی کانٹیک کر سکتے ہیں